ملک میں ایک بار پھر پیٹرول بہران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے پیٹرولیوم ڈیلرز ایسوسییشن نے عید کے بعد ہرتال کی دھمکی دیتی ہے ہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ملک میں ایک بار پھر پیٹرول بہران کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے اور اطلاعات ہیں کہ پیٹرولیوم ڈیلرز ایسوسییشن نے عید کے بعد ہرتال کی دھمکی دی ہے اپنے نمائندے سے اس پر بات کر لیتے ہیں کامران چوہان کیا بتائیں گے جیسے آپ کو بتاتے چلیں کہ پیٹرولیوم ڈیلر اسوسییشن نے ایک بار پھر ایس کے بعد ہرسال کی دھمکی دے دی ہے جس کے بعد ملک میں ایک بار پھر پیٹرول بہران کا خطشہ جو ہے وہ بڑھ چکا ہے اس حوالے سے چیئرمن پاکستان پیٹرولیوم ڈیلر اسوسییشن عبدالطمیستان کا کہنا ہے کہ ہم ہرسال نہیں کرنا چاہتے مگر اب نقصان کا کاروبار جاری رکھنا ممکن نہیں ہے ہمارا پروفٹ مارجن جو ہے اس کو بڑھایا جائے پسیلی گورنمنٹ سے بھی مذاکرات کیے تھے مگر انہوں نے پروفٹ مارجن کو نہیں بڑھایا تھا حالیہ بجلی کی قیمتیں اس کے ساتھ ساتھ پٹرول کی قیمت میں مستلسل اضافہ ہو رہا ہے ٹرانسپورٹیشن جو کاؤس ہے اس میں اضافہ ہو چکا ہے ایسی صورتحال میں اب ہم اپنا کاروبار جاری نہیں کر سکتے پوری طور پر جو پروفٹ مارجن ہے اس کو چھے فیصد کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ عبدالل سمیخ خان کا مزید کہنا تھا کہ قومت میں ہماری مذاک جو باتشیت ہوئی ہے پرنٹر منسٹر پرٹوریم اور تیکسی پرٹوریم میں انہوں کا کہنا ہے کہ ڈی ریگولیشن جو ہے اس کو کر دیا جائے اس سیکٹر کو ان کا کہنا تھا کہ ایسا ہم نہیں کر سکتے سینجی سیکٹر میں بھی پہلے ڈی ریگولیشن کی گئی تھی جس کے بعد مختلف سینجی اسکیشن پر مختلف ریٹ بیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کمپنی کے ماتحیت ہو جائیں گے اور کمپنی کی جانب سے جاری کردہ جو ریٹس ہیں اس پر ہمیں مال بیچنا پڑے گا جس سے جہاں ایک جانب عوام پریشان ہوگی وہیں پیٹرول دیلر جو ہیں وہ بھی تضب دوب کا شکار رہیں گے اس لیے حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر ہمارا مطالبہ مانے بس صورت دی کر ہم ہر سال کریں گے اور اس کے بعد حکومت سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر وہ ہمارے مطالبات نہیں مانتی تو جہاں جہاں پر بھی پیٹرول پمپ ہیں اس کی لیزوں کو کینسل کیا جائے تاکہ ہم اس کو فروغ کریں یا پھر وہاں کوئی اور کاروبار کریں انہوں نے مزید دمکی دی ہے کہ اگر عید سے کب ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو عید کے بعد ملک بھر میں ایک بار پھر پیٹرول پمپ جو ہے وہ مکمل طور پر بند کر دی جائیں گے کامران چوہانہ میں اپڈیٹ کر رہے ہیں